لیکن یاد رکھنا ایک لاکھ روپیہ جب ملا تو میرا دل پھول گیا کی واہ اور میرے من میں ہوا کہ آج میرا بھاگ پلٹا کھا گیا پچاس ہزار مجھ کو ملے پچاس ہزار میرا مطر شیٹ گردھاری لان گیا لیکن شیٹ گردھاری لان نے کہا کہ میری مطر تم نے بمبئی کی کبھی شیر نہیں کیا ہے آج تمہیں بمبئی دکھاؤں گا میں نے کہا مطر بمبئی میں گرہ کات رہتے ہیں جیب کٹ جاتی ہے مشکل سے پچاس ہزار ملے ہیں سیدھے گھر واپس چلو بمبئی مت گھوم لیکن میرے مطر نے کہا ارے گوبال چھلتا مت کرو جیب تو ان کی کٹتی ہے جو جیب بچانا نہیں جانتے کیونکہ گرہ کات دو تین آتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہاں گرہ کات ہے اپنا سامان اپنی جیب سمحال کے رکھنا تو لوگ اپنی جیب کو ٹٹول لیتے میرا پیسہ ہے کی نہیں ہے اور جہاں ہاتھ ان کا جاتا ہے گرہ کات کو پتا چل جاتا ہے اس کا پیسہ یہاں ہے تو جیب جرور کٹ جاتی ہے اس لئے کبھی گرہ کات آواز لگائے تو کرپیہ جیب کو ٹٹول لانے چاہیے گرہ کات ان کی بھی جیب کات لیتے ہیں جو لوگ بھیڑ میں روپیے نکال کر سب گنتے ہیں پوڑے پر گرہ کات جب جیب کاتتا ہے یاد رکھنا ایک گرہ کات کاتتا ہے دوسرا اٹھا کر لے کر بھاگتا ہے بڑے چالاک لوگ ہوتے ہیں دونوں مطر ایک بہت بڑی ہوتل میں جا کر کی رات لک جاتے ہیں اور شام کو گریب گوپال کی من میں پاپ آ جاتا ہے گریب گوپال سوچتا ہے یدی میرا مطر مر جاتا تو پورا ایک لاکھ روپیہ ہم کو مل جاتا ہے سیرچڑ کے لوگ بولا یدی میتر یہ مر جائے دھنے کے لاکھ کا گھر میرا ہی بھر جائے پھر کیا تھا بوری بھاونہ ہی کام کر گئی مدیند کھوپڑی میں دورا چار بھر گئی من میں جب پاپ آتا ہے تو اس پاپ کو پرنام دینے کے لیے منش کچھ کرم کرنے کو سوچتا ہے دو گلاس دودھ مگایا ایک گلاس میں ہلا ہل جہر ملا دیا اور اپنے مطر سیٹھ گردھاری لان کو پینے کو دے دیا اور شادہ دودھ سویم پیا شیٹھ گردھاری لال سوچ رہے کہ میرا مطر مجھ سے بہت پریم کر رہا ہے آج ہمیں دودھ اپنے ہاتھ سے پلا رہا ہے لیکن یاد رکھنا یہ پریم کے بھیتر لوبھ پرویش کر چکا ہے تو دودھ کے بھیتر جہر پرویش کر گیا ہے شیٹھ گردھاری لال دودھ پی لیتے ہیں سو جاتے ہیں اور ایسا سوتے ہیں پھر کبھی جاگتے نہیں ہمیشہ کیلئے سوتے ہیں شویرہ ہوتا ہے گریب گوپال دیکھتا ہے کہ شیٹھ گردھاری لال کا کام تمام ہو چکا ہے مری ہوئی لاز کو دیکھ کر کے گریب گوپال کے ہردے میں دھکا لگتا ہے کہ میں نے بہت بڑا پاپ کر دا کبھی کبھی گلتی کرنے کے بعد انسان کو گلانی ہوتی پسچہ تاپ ہوتا ہے گوپال کے من سے ایک آواز نکلتی ہے کہ پاپوں کی بیل پھلتی اور پھلتی نہیں ہے بھگوان کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے نیلا پڑا سریر موت کی تھی بے وسی پر لاس مسکر آتی تھی ہوتھوں پہ تھی ہسی سریر نیلا پڑ گیا جو بھی جہر کھایا ہوا تھا لیکن لاس کے چہرے پر مشکان تھی سیٹھ گردھاری لال یہ سوچ کر مرا کہ جس کے لیے میں نے سب کچھ کیا اس نے میری جان لے لی آج کتنا سوارتھی سنسار ہے اپنے مطر کی لاش کو بومبی میں ہی دھفن کر کے پورا ایک لاکھ روپیہ لے کر گھر لوٹا اور اپنی پتنی شے بولا کہ دیکھو کیا بھگوان کی کرپہ ہے میں گریب گوپال اب سیٹھ گوپال ہو گیا اور سیٹھ گردھاری لالہ پر لوگ چلے گئے اپنی پتنی شے کیا بولا کی چھپر کو پھاڑ دیتے پربو بات صحیح ہے بھگوان کی گھر دے رہے اندھیر نہیں ہے اندھیر نہیں ہے چھپر کو پھاڑ دیتے پربو بات صحیح ہے بھگوان کی گھر دے رہے اندھیر نہیں ہے اندھیر نہیں ہے کرمانشار پھل تو سبھی ملتا یہی ہے کرمانشار پھل تو سبھی ملتا یہی ہے ملتا یہی ہے بڑی عدبت گھٹنا گریب گوپال شیٹھ گوپال بن بیٹھے شیٹھ گردھاری لال کی پتنی گریب گوپال کے گھر آتی ہے اور پونستی ہے میرے پتی دیو کہاں نہیں ہے وہ کہنے لگی ان کو کہاں چھوڑ کے آئے کیا پیچھے رہ گئے جو نہیں ساتھ میں لائے پتنی کو سندے ہوا میرا پتی ساتھ گیا تھا اور ساتھ آیا کیوں نہ تو پونچھا ان کو کہاں چھوڑ آئے آپ تو گوپال کیا اتر دیتا ہے شیٹھ گردھاری لال کی پتنی کو کچھ پونچھو نہ ان کو وہاں حیجہ ہو گیا ایک کئے اور دست میں دیہانت ہو گیا ایک الٹی دست میں ان کا دیہانت ہو گیا پومبے میں رو دھو کہ میں نے داہ کرموشکہ کر دیا میں بہت رویا آپ کی پتی کی مر جانے سے اور داہ سنسکار کر کے پھر لوٹ کر آیا ہوں کچھ پونچھو مطحہ جھوٹے آنسو بہا دیا سیٹھ گردھاری لال کی پتنی کی آنکھوں کے سامنے اندھیرہ ہو گیا کہ یہ میری جندگی میں اچانک کیسے دکھ کا پہاڑ گر پڑ پتی بھی گیا دھن بھی گیا بیجنس بھی گیا وہے رونے لگیں خوب بلاپ کر میں نے چپایا ان کو سمجھا بجھا کر جب سیٹھانی رونے لگیں پھوٹ پھوٹ کر کے تو اس گوپال نے ان کو سمجھایا کہ رو مت سنسار کا نیم ہے بڑت لوگ ہے سب کو جانا پڑتا ہے جس نے اتنا بڑا پاپ کرم کیا ہے وہ جان کی باتیں سنا رہا سمجھا بچتروں ایم سنسارہ یہ سنسار بڑا بچتر ہے سیٹھانی رو دھو کر اپنے گھر آ جاتی ہے روز سوے شام روتی ہے کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا ادھر جو گریب گوپال تھا وہ امیر گوپال بن بیٹھا اور اس کے گھر میں دھن ہی دھن ہو گیا تھوڑے دنوں میں ایک پتر کا جنم بھی ہو گیا چھپر کو پھاڑ دیتے پربو بات سہی ہے یہ کہانی آپ نے سنائے کہ بھگوان جب دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کر دیتا ہے چھپر وہ گھاس پھوس کا جو لوگ بناتے تھے اس کو چھپر کہتے تھے اس کو پھاڑ کر دیتا ہے اتر پردیش کی کتھا ہے ایک آدمی کھیت میں کودال سے گڑائی کر رہا تھا تو یہ گھڑا اس کی کودال میں ٹک رہا ہے تو اس کو کھوڑا اور اس میں دیکھا کہ چاندی کی سکھ کے بھری ہو گیا تو پھر گڑھا کھوڑ کر اس نے کھیت میں گاڑ دیا اور گھر میں آیا تو شام کو اپنی پتنی سے باتیں کر رہا تھا کہ آج میں کھیت میں گڑائی کر رہا تھا تو ایک چاندی کے سکھوں سے بھرا ہوا گھڑا ملا تو اس کی پتنی نے کہا تو اس کو لائے کی نہیں لائے بھولے لائیا تو نہیں وہیں چھوڑایا گڑھا کھوڑ کر گاڑ دیا بھولے کیوں نہیں لائے لے آنا چاہیے تھا اس میں کیا چوری اپنے کھیت میں نکلا تو اس کے پتی نے کہا کہ میں نے شنا ہے کہ بھگوان جب دیتا ہے تو چھپ پر پھاڑ کر دیتا ہے تو میں نے سوچا میں لے کر کیوں جاؤں اگر دینا ہوگا تو چھپ پر پھاڑ کر دے گا تو اس کی پتنی نے کہا چھپ پر پھاڑ کر دے گا تمہیں لے آنا چاہیے تھا اچھا سویرے جا کر لے آنا تو پیچھے گھر کے کھڑے ہوئے چور سن رہے تھے یہ سب کہانے تو چوروں نے سوچا یہ تو گریب آدمی اس کے گھر میں چوری کرنے سے کیا فائدہ اس کے کھیت میں جا کر اگر ہم کھوڑ کر دیکھیں تو چاندی کے سکھوں سے بھرا ہوا گھڑا مل سکتا ہے تو چور گئے کھیت میں کھوڑ کر دیکھا چاندی کے سکھوں سے بھرا ہوا گھڑا مل گیا چور خوش ہو گئے اور جب اس کا ڈھککن کھولا تو اس میں وہ لال رنگ کی برریہ بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے موہ میں نوچ لیا چوروں کے کٹ لیا چوروں کا گال پھول گیا موہ پھول گیا آنکھیں پھول گئیں تو چوروں کو گش آئی انہوں نے ڈھککن پھر بند کیا اور اوپر سے ٹھیک سے کپڑا بان دیا اور اس گھڑے کو لے کر آئے بولے یہ آدمی تو بڑا جھوٹا نکلا بول رہا تھا چاندی کے سکھے ہیں اس میں تو لال رنگ کی برریہ بیٹھی تو میرے موہ میں کٹ لیا تو چلو یہ برریہ اسی کے اوپر ڈال دیتا ہے تو رات میں دو بجے اس کا چھپ پر پھاڑا اور اس میں آنڈھا کیا اس گھڑا کو چڑھ کر کے اور وہ نیچے کھاٹ پر سویا تھا پتی پتنی اور اوپر سے گھرانا شروع کیا تو برریہ تو اس میں دس بیس تھی اوڑ چکی تھی اب چاندی کی سکھ کے نیچے جب گھرنا شروع ہی ایک کھاٹ پر تو پتی نے اپنی پتنی کو جگایا کہ اوٹ اوٹ دیکھ بھگوان چھپ پر پھاڑ کر دے رہا ہے اس گریب کو کیا پتا یہ چور چھپ پر پھاڑ کر دے رہا ہے تم سے یہ کہاوت چرطارت ہو گئی کہ چھپ پر کو پھاڑ دیتے پربو بات سہی ہے چھپ پر کو پھاڑ دیتے پربو بات سہی ہے بات سہی ہے بھگوان کے گھر دے رہے اندھیر نہیں ہے کرمان شار پھل تو سبھی ملتا یہی ہے بھگوان کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے کرمان شار پھل تو سبھی ملتا یہی ہے بولی شدور بھگوان کی جہ سیٹھ گوپال خوش ہے ایک سندر پتر کا جنم تھوڑا پتر بڑا ہوا تو اسکول میں پڑھنے جانے لگ تھوڑا اور عمر بڑھی تو بیدیس پڑھنے کے لیے بھیج دیا بیدیس سے ایک دن بچہ پڑھ کر لوٹ کر واپس آیا اپنے مطروں کی ساتھ پیدل مارکٹ گھومنے گیا اور شام کو مارکٹ گھوم کر کے جب آیا گھر میں بیٹھا تو اس کے چہرے پر سستی تھی سستی دیکھ کر کے گوپال نے پوچھا بیٹا چہرے پر اداسی کیوں پتا جی تھوڑا تھوڑا فیور آ گیا ہے تھکان کا فیور ہے چنتہ ہو گئی گوپال کو یہ گئی پتر بہت دنوں کے بعد ملا اس کو فیور آیا ہے اچھے ڈاکٹروں کو دکھایا علاز کر آیا ڈاکٹروں نے بہت علاز کیا پانچ پانچ سو روپے فیس لیا بھر بھر کی انجکشن لگائے اور ڈاکٹروں نے کہا کوئی خاص بات نہیں ہے صبح تک آپ کا بچہ اچھا ہو جائے لیکن رات بھر میں اس ہلکے پھل کے فیور نے شویرے تک بکران روپ لے دیا بچہ زیادہ بیمار ہو گیا اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ آپ کا بالک یہاں بچہ نہیں ہو سکتا ہے بولے پھر کیا کروں بولے اس نے بہت ورسوں تک بدیش میں سچھا پرابت کیا ہے وہاں کی جلوائی اس کو سوٹ کر چکے اس لئے اس کو انگلینڈ میں لے جاؤ وہیں علاج کراؤ جا دیکھا سبے تو ایک سو چھے پر بکھار تھا دل میں میرے نہ دکھ کا کچھ پاراوار تھا بہت دکھ لگا اور بیدیش جانے کی تیاری شروع کر دی بیٹے کو ریڈی کر کے انگلینڈ پہنچے وہاں اچھے ہسپٹل میں ایڈمیٹ کر رہا ہے علاج شروعا ہے ایک سال تک علاج چلا بیماری کا پتہ نہ لگے نہ بیمار جاتا ہے نہ بیماری جاتی ہے ایک سال تک پانی کی طرح پیسہ بہایا نردھن بنایا اور رو رو کے سواستے اپنا گمایا اتنا پیسہ کھرچوا بیماری میں کہ نردھن تھا گیا اور بیٹے کی چنتہ میں ٹینسن میں اپنا بھی سواست خراب ہو گیا آخیر میں ڈاکٹروں نے وہاں بھی دیا جواب یہ بیٹا بچے گا نہیں کسی طرح سے جنا اگر ہو پیسہ پاس تو لے جاؤ گھر دو چار دنوں میں عوش جائے گا امر اگر پاس میں پیسہ ہو تو اس کو واپس گھر لے جاؤ یہ دو چار دنوں کا مہمان ہے یہ سن کر کے گوپال رونے لگے بہت دکھی ہوئی ڈاکٹروں نے گا رونے دھونے سے کام نہیں چلے گا یہاں سے لے جائیے آپ بیٹے کو لاکر انگلینڈ سے انڈیا میں اپنے گھر میں پلنگ پر لٹا دیا اور بیٹے کے پلنگ کے پاس جا کر بیٹھ کر دکھ منانے لگے اور بیٹے سے پوچھنے لگے بیٹا یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو بیٹے نے کہا کہ پتا جی ارے پتا جی تم نے کیا مجھے پہچانا نہیں ہے میں کون ہوں سائد بھی جانا نہیں ہے میں کون ہوں آپ نے پہچانا نہیں مجھ کو میں آپ کا وطر شیٹ گردھاری لانہ ہوگا جس کو آپ نے بومبے کی ہوتل میں دودھ میں جہر دے کر مارا تھا یہ وہی آتما آپ کا پتر بن کر پیدا ہوئی ہے یہ پیسہ میرا تھا اس لئے میں نے سب پیسہ آدھا کر لیا ہے کچھ پڑھائی میں لگ گیا کچھ دوائی میں لگ گیا پانچ سو روپی اور بچے ہیں ہمارے وہ بکریہ کرم میں میرے ہی لگانا وہ دوسری جگہ خرج کرو گئے پر پینا نہ پڑے گا ہم کو تمہارے ہارے وہ بکریہ کرم میں میرے ہی لگانا لو رام رام اب تو پیتا ہوتا ہوں روانا بس اتنا کہکے اس نے اپنے چھوڑ دیئے پران میں نے بھی اس کی بات میں کچھ کچھ دیا تھا دھیان گہری نظر سے دیکھا تو پڑا ہے دکھائی اور مطر کی ہی صورت میں لڑکے کی سمائی گہری نظر ڈال کر دیکھا تو لگا کہ یہ تو میرے مطر کی ہی شکل دکھ رہی ہے کیا کھیل ہے کرم اور بھاگ کا کرم کرنے کے بعد تم دیش چھوڑ دو پھر بھی تمہارا کرم پیچھا نہیں چھوڑے گا یاد رکھنا تم ہوای جہاں سے انڈیا سے بھاگ کر انگلینڈ جاؤ گے لیکن کرم بینا ہوای جہاں بینا ٹکٹ کے انگلینڈ پہنچ جائے گا آپ کو وہیں پکڑے گا گہری نظر سے دیکھا تو پڑا ہے دکھائی ساتھی کی ہی صورت میں لڑکے کی سمائی لڑکے کی سمائی رو دھو کہ میں نے داہ کرم اس کا کر دیا گھر لوٹا نہیں بن کمار لے ہی پھر لیا لے ہی پھر لیا رو دھو کر کے میں نے داہ کرم اپنے بیٹے کا کیا دکھ اتنا لگ گیا گھاؤ چھو گیا کی لوٹ کر گھر نہیں گیا پھر میں بیخاری بن گیا آج بھٹک رہا ہوں اس طرح سے میں بیخاری بنا ہوں رو دھو کہ میں نے داہ کرم اس کا کر دیا گھر لوٹا نہیں بن کمار لے ہی پھر لیا لے ہی پھر لیا مانو نو مانو بات میں نے سج ہی کہی ہے بھگوان کے گھر دے رہے اندھیر نہیں ہے اندھیر نہیں ہے بھگوان کے گھر دے رہے اندھیر نہیں ہے سب گئی اور طالیب ہے کرمان شار پھل تو سبھی ملتا یہی ہے ملتا یہی ہے کرمان شار پھل تو سبھی ملتا یہی ہے ملتا یہی ہے سنتوں نے جو کہہ دیا سبات سہی ہے بھگوان کے گھر دے رہے اندھیر نہیں ہے اندھیر نہیں ہے کرمان شار پھل تو سبھی ملتا یہی ہے ملتا یہی ہے داہ سنسکار کر کے ہمیرے اندر جیان پیدا ہوا ہے یاد رکھنا منس یا تو دکھ کی ٹھوکر کھاتا ہے تب جیان اس کو ہو جاتا ہے چار ٹھور سب نرن کو کچھ بیراغی چڑھنٹ گرب ماہی سوکے نکٹ کتھا سنت رتی انت چار اس تھانوں پر بیراغی ہوتا ہے اب میں جس گاؤں میں جاتا ہوں گلی میں جاتا ہوں بھی کھمگتا ہوں اور ایک گیت گاتا ہوں کیا ہرے رام کے ہیرے موتی میں بکھرا ہوں گلی گلی لے لو رے کوئی رام کا پیارا میں چھلا ہوں گلی گلی ہرے رام کے ہیرے موتی میں بکھرا ہوں گلی گلی لے لو رے کوئی رام کا پیارا میں چھلا ہوں گلی گلی یہ سن کے کہانی بھی آنکھ کھلتی نہیں ہے کتنے لوگوں کی یہ کہانی سن کر بھی آنکھ نہیں کھلتی آنکھ بند رہتی پھر اندھا دھند شروع یہ سن کے کہانی بھی آنکھ کھلتی نہیں ہے بھگوان کی گھر دے رہے اندھیر نہیں ہے اندھیر نہیں ہے گرمان شار پھل تو سبھی ملتا یہی ہے ملتا یہی ہے گرمان شار پھل تو سبھی ملتا یہی ہے ملتا یہی ہے گھرو گیان کے ہیرے موتی میں بکھرا ہوں گلی گلی لے لو رے کوئی رام کا پیارا میں چھلا ہوں گلی گلی گھرو گیان کے ہیرے موتی میں بکھرا ہوں گلی گلی لے لو رے کوئی رام کا پیارا میں چھلا ہوں گلی گلی دولت کے دیمانوں سن لو ایک دن ایسا آئے گا دھنیوں ان اور روپ کھ جانا یہی دھرا رہ جائے گا دھنیوں ان اور روپ کھ جانا یہی دھرا رہ جائے گا سندر کایا ماتی ہوگی سندر کایا ماتی ہوگی چرچہ ہوگی گلی گلی لے لو رے کوئی رام کا پیارا میں چھلا ہوں گلی گلی ہرے رام کے ہیرے موتی میں بکھرا ہوں گلی گلی لے لو رے کوئی رام کا پیارا میں چھلا ہوں گلی گلی میں چھلا ہوں گلی گلی میتر پیارے سگے سبندھی ایک دن تجھے بھلائیں گے میتر پیارے سگے سبندھی ایک دن تجھے بھلائیں گے جھوٹ کلپ نہ جو کرتے ہو اگنے میں تجھے جلائیں گے جگت سرائیں دو دن کی ہے آخر ہوگی چلا چلی لے لو رے کوئی رام کا پیارا میں چھلا ہوں گلی گلی لے لو رے کوئی رام کا پیارا میں چھلا ہوں گلی گلی درو گیان کے ہیرے موتی میں بکھرا ہوں گلی گلی لے لو رے کوئی رام کا پیارا میں چھلا ہوں گلی گلی لے لو رے کوئی رام کا پیارا میں چھلا ہوں گلی گلی جن کو اپنا کہ کر بندے تو اتنا اتراتا ہے جن کو اپنا کہ کر بندے تو اتنا اتراتا ہے چھوڑ دیں گے چھوڑ دیں گے سبھی بپت میں ساتھ کوئی نہیں جاتا ہے چھوڑ دیں گے سبھی بپت میں ساتھ کوئی نہیں جاتا ہے دو دن کا یہ چمن کھلا ہے پھر مرجھا یہ کلی کلی لے لو رے کوئی رام کا پیارا میں چھلا ہوں گلی گلی ہرے رام کے ہیرے موتی میں بکھرا ہوں گلی گلی لے لو رے کوئی رام کا پیارا میں چھلا ہوں گلی گلی بھولیے شد گردے وری شد جنور دیبیو ہجار گائیوں کے بیچ میں جب بچھڑا جاتا ہے اس کے پاس میں اپنی ماں کا پھوٹوگراف نہیں ہے لیکن آنکھ موند کر کے بھی اپنی ماں کو پہچان لیتا ہے اور اپنی ماں کے نیچے ہی دودھ پیتا ہے جانگا اور ماں بھی پہچان لیتی ہے میرا ہی بچھڑا میرے نیچے دودھ پی رہا ہے یاد رکھنا ایسے ہجاروں جنم بیٹھ جائے لیکن کرم روپی بچھڑا یہ آتمہ روپی گائے کو ہی پھل دیتا ہے یہ آپ کو ڈھونڈ ہی لے گا آپ اس سے بچ نہیں سکتے ہیں اس لئے ہمیشہ اچھے کرم کرنا آپ کے کرم سے ہی آپ کا بھاگ بنتا ہے آپ کے کرم سے ہی آپ کا بھاگ بنتا ہے